قرآن قرآن زیارت ہوئی تھی حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ قرآن پاک کے صفحے پلٹیں درود پاک پڑھتے ہوئے تو میرے موہ مبارکہ ملیں گے تو انہوں نے کسی اور کو بولا پھر اس نے کسی اور کو بولا اور کرتے کرتے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں مقتلع ہو رہے ہیں اور سمجھایا بھی جائے تو سمجھانے کا یوں جواب ملا ہے کہ بھئی یہ تو ایک اچھا کام میں اور اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ اس سے کیوں منا کر رہے ہیں تو یا مرشدی یا شیخ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیے اور ہماری اصلاح فرما دیجئے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور جو بال مل رہے ہیں قرآن پاک سے لوگوں کو اس کا کیا معاملہ ہے یہ جب سے ہوش سمالہ ہے یوں کہہ سکتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بال ملے نہ تو وہ موہ مبارک ہوتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہے نہیں ایسا وہ خواب بھی اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کو یہی کہیں گے غلط فہمی ہوئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ ہوگا اور اس نے سمجھا کچھ ہوگا یہ بال جو قرآن کریم میں اگر کسی کو مل بھی جائے تو یہ وہ بال ہوگا کہ جو تلاوت کرتے کرتے کسی کا بال جھڑ گیا ہوگا بال تو جھڑتے ہوتے ہیں جھڑ گیا ہوگا وہ قرآن کریم کے نسخے میں پھر کوئی دوسرا تلاوت کے لیے یا اس کو کھولے گا تو وہ بال اس کو نظر آئے گا یہ بال عام آدمی کا یا کوئی عورت کا ہوگا نہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بالکل یا نہیں کہ یہ غلط افوائے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم